السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت دنوں سے علم الحدیث پر بات نہیں ہوئی ہے اس سے متعلق میں نے آپ کو کافی دروس پہلے دیئے ہیں اور اس میں حدیث کی کتابوں کے ناموں کے میننگز حدیثوں کی کتابوں کی یہ نام کیوں رکھے گئے بعض کو صحیح کیوں کہا گیا بعض کو سنن کیوں کہا گیا بعض کو موتہ کیوں کہا گیا مسنت کیا ہوتا ہے مستدرک کیا ہوتا ہے تو اسی طرح میں نے آپ کو تفصیلات دیں پھر حدیث کی استلاحات آپ کے سامنے رکھیں درجہ صحیح کی روایات کی اقسام آپ کے سامنے رکھیں اور بہت ساری چیزیں اس پر ہم نے بات کی ہے تو ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے اور یہ سٹوڈنٹس جو علم الحدیث کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ تدلیس کیا ہے اور یہ مدلس کیا ہوتا ہے کس پر بات کریں دیکھیں جی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ راوی جو ہے جو روایت کرتا ہے راوی کے طریقے روایت کی بنیاد پر حدیث کی پھر اقسام بیان کی جاتی آپ جب عربی مطن پڑھتے ہیں تو آپ نے یہ چند ایک الفاظ سنے ہوں گے حدثنا، اخبرنا، سمعتو، عن تو جب ایک راوی اپنے شیخ یا کسی دوسرے راوی سے کوئی حدیث آگے بیان کرتا ہے اور وہ لفظ حدثنا سے سٹارٹ کرتا ہے تو حدثنا کا مطلب ہوتا ہے اس نے ہم تک روایت کیا اگر وہ اخبرنا کا لفظ استعمال کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں خبر دی متلع کیا، انفارم کیا یا سمعتو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس سے سنا لیکن جب وہ لفظ عن سے روایت کرتا ہے تو اس کا بیان کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں فلان شخص کی اتھارٹی پر تو میں یہ روایت بیان کر رہا ہوں تو جو پہلے تین طریقے ہیں اخبرنا، حدثنا، سمعنا یا سمعتو تو اس میں راوی نے خود ذاتی طور پر اس بیان کو سنا ہوتا ہے جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس سے سنا ہوتا ہے لیکن جب وہ عن کے ساتھ بیان کرتا ہے تو روایت ذاتی طور پر بھی سنی ہو سکتی ہے یا کسی دوسرے راوی سے اس کے علم میں آئی ہو سکتی ہے تو ایک احتمال ہوتا ہے possibility ہے شورٹی نہیں ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کا نام لینے کے بجائے اس نے جہاں سے بات چلی اس کی authority پر آگے بیان کر دیا تو روایت بیان کرنے کے ان طریقوں کی بنیاد پر پھر احادیث مبارکہ کو ایک category ہوتی ہے مدلس concealed جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں یہ ایک اس کی division ہوتی ہے اس پر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں لغت کی پھر اس پر تفصیل سے بھی بات کریں گے دیکھیں تدلیس کی جو لفظی تعریف ہے نا وہ نور اور ظلمت کے ملاب کو عربی لغت میں الدلس کہتے ہیں جہاں روشنی اور اندھیرہ مل جائے نخبت الفکر میں یہ اس کی definition آتی ہے تو اسی سے پھر لفظ دلس نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مال کا عیب گاہک سے چھپایا یہ المعجم الوسیط میں اس کی یہ definition آتی ہے تو اسی سے پھر آپ تدلیس کا جو لفظ ہے نا وہ اسی سے نکلا ہے اسی کا مبادہ اشتقاق الدلس سے تدلیس نکلا ہے تو اس کا مانع کیا ہوگا کہ اپنے سامان کے عیب کو گاہک سے چھپا تو اسی طرح لسان العرب جلد نمبر چھے پیج نمبر ایٹی سکس اور بھی مختلف کتب میں اس کی یہ definition آتی ہے تو اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں پھر اور کیا مختلف اقسام آتی ہیں کہ مدلس یعنی کنسیل ایک ایسی حدیث کو کہتے ہیں اب استلاح الحدیث میں اس کا کیا معنی ہے لغت کا تو معنی بتا دیا میں نے آپ تو مدلس ایک ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں حدیث بیان کرنے والا آعن کے ساتھ کسی شیخ کی اتھارٹی پر حدیث بیان کرتا ہے جس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہوتی ہے مگر یہ حدیث اس نے اس شیخ سے خود نہیں سنی ہوتی اور وہ یہ ظاہر بھی نہیں کرتا کہ حدیث اس تک کسی کے ذریعے پہنچی بلکہ آعن کا استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی گوشش کرتا ہے کہ اس نے خود اس شیخ سے سنا جبکہ اس نے اس نے اس کی شناکت اس کی ظاہر نہیں کرتا کہ میں نے واقعاتاً وہیں سے سنی ہے کہ نہیں جس کی وجہ سے اس کی جو اسناد ہے جو اس کی چین آف نریشن ہے جو اس کی سند ہے اس میں ایک بے یقینی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آیا سنا یا نہیں سنا شورٹی نہیں ہوتی ہے تو کسی راوی کی شناکت کا اس طرح ظاہر نہ کرنا یہ چھپانے کے زمرے میں آتا ہے تو اس چھپانے کو تدلیس کہتے ہیں اور تدلیس کرنے والا یہ مدلس جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اچھا اب تدلیس یہ جو چھپانے والا معاملہ ہے اب اس کی بھی آگے اقسام ہے تین ایک کہلاتی ہے تدلیس الاسناد یعنی اسناد میں تدلیس کرنا اس کو یوں سمجھیں کہ جب کوئی شخص اپنے شیخ سے جس سے اس کی ملاقات بھی رہی ہو کوئی ایسی حدیث روایت کرے جو اس نے خود اس شیخ سے نہیں سنی بلکہ کسی اور سے سنی اور بجائے یہ بتانے کے کہ اس نے خود اس حدیث کو اس شیخ سے نہیں سنا وہ اپنے شیخ کی اتھارٹی پر یا اس نے کہا جیسے الفاظ کا استعمال کر کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے جیسا اس نے خود اس حدیث کو سنا تو یوں اس حدیث کی اسناد کی تفصیل کو وہ جان بوچ کر چھپا لیتا ہے تو تدلیس ہو گئی کہاں اسناد میں اسی طرح ہو گیا ایک تدلیس و شیوخ یعنی جب تدلیس کرنے والا اس شیخ کا نام تو بیان کرے جس سے اس نے حدیث ذاتی صور پر سنی ہے مگر ایسے انداز میں بیان کرے کہ اس شخص کی شناخت نہ ہو سکے یا شناخت ہو بھی جائے تو وہ کوئی مشہور شناخت نہ ہو مثلا اس شیخ کو کسی غیر معروف نام سے استعمال کیا ہو یا کسی ایسے نام سے استعمال کیا ہو جو اس کی لقب ہو یا کنیت ہو لیکن لوگ جانتے نہ ہو اور اصل نام نہیں بتایا تو یہ تدلیس و شیوخ ہو گئی اچھا اب تدلیس تصویہ بھی ایک ہوتی ہے تو العراقی جو متوفی ہیں اٹھ سو چھے ہجری کے انہوں نے تدلیس کی یہ جو تیسری قسم ہے اسے بیان کیا ہے کہ تدلیس تصویہ جسے کہتے ہیں کہ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک حدیث کی سند میں دو ایسے راوی پائے جاتے ہیں جو قابل اعتماد ہیں جنہیں آپ حدیث کی ٹرمنالوجی میں فقہ کہتے ہیں فقہ راوی ہیں قابل اعتماد راوی اور ان کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان ایک ضعیف راوی بھی ہے اب اس کو مثال سے سمجھ لیں راوی نمبر ایک جو روایت کر رہا ہے راوی نمبر دو سقہ ہے راوی نمبر تین بھیس سقہ ہے راوی نمبر چار وہ ضعیف ہے راوی نمبر پانچ سقہ ہے تو تین سقہ ہے پانچ سقہ ہے لیکن چار جو ہے وہ ضعیف ہیں تو اب دونوں سقہ راویوں کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ تین نمبر پر جو راوی ہے وہ پانچ نمبر کے راوی سے ملا تو ہے لیکن اس طرق میں جو حدیث آ رہی ہے یہ اس نے ڈائریکٹ پانچوے سے نہیں سنی بلکہ تیسرے والے نے چوتھے والے سے سنی اور چوتھے والے نے پانچوے والے سے سنی لیکن اب بیان کرنے والے کو یہ پتہ ہے کہ نمبر فورت جو بندہ ہے نا یہ ضعیف ہے اور اگر میں نے اس کا ذکر کر دیا تو پھر لوگ میری اس روایت کو وہ مضبوطی نہیں دیں گے جو دینی چاہیے تو وہ جان بوچ کے چوتھے والے بندے کا نام چھپا جاتا ہے وہ کہتا ہے تیسرے والے بندے نے پانچوے والے بندے سے روایت کیا اچھا وہ اس کو کوئی پروف رانگ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تیسرے اور پانچوے کی ملاقات بھی ثابت ہے تو اب تدلیس کرنے والا شخص جو ہے اس حدیث کو ایسے روایت کرے گا کہ وہ ضعیف راوی کو بیچ میں سے حضف کر کے نکال کے نہ بتا کے راوی تین کی براہ راست پانچ سے روایت کر دے گا تو اس طریقے سے وہ اپنی سند میں تمام سقہ راویوں کا ذکر کر دے گا تو یہ تدلیس کی ایک بترین شکل ہوتی ہے اس میں تدلیس کرنے والا شخص ایسے طریقے سے حدیث کو روایت کرتا ہے کہ سننے والا اسے درجہ صحیح پہ سمجھتا ہے کیونکہ تمام راوی سقہ ہیں لیکن ایسا اصل میں ہوتا نہیں تو تدلیس اور اسقات سنت اسقات سنت کیا ہے کہ منقطع مرسل معدل وغیرہ ان میں ایک بڑا فرق ہے کہ یہ اسقات سنت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے یعنی جب سنت میں کہیں سے کوئی راوی حضف ہوتا ہے تو اس کا ثبوت موجود ہوتے ہیں مثلاً علف اگر بے سے روایت کرتا ہے تو علم الرجال میں سے پہلے ہی یہ معلوم ہوتا ہے چونکہ علف کی بے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو لازمہ درمیان میں سے کوئی تیسرا آدمی جو ہے وہ موجود نہیں ہے جبکہ تدلیس میں کیا ہوتا ہے کہ علف اور بے ان کی آپس میں ملاقات ثابت ہوتی ہے تو یوں یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آیات درمیان میں سے کسی کو حضف کیا گیا ہے یا واقعہ دن یہ روایت علف نے بے سے لیے تو کسی بھی حدیث میں کی گئی تدلیس کا علم پھر دو طریقے سے ہوتا ہے ایک تو تدلیس کرنے والا پوچھنے پر خود ہی بتا دے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا ہے وہ ایک سائیکلوجیکل بیہیوئر ہوتا ہے ہیومن سائیکلوجیکل بیہیوئر بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سنت کو قوی کرنے کے لیے انسان ایسے کرتا ہے یہ روایت اس نے آگے بیان کرنی ہوتی ہے لیکن اس کو وہ اس طرح تقفیت بخشتا ہے لیکن وہ پھر بتا دے اگر پوچھیں یا کوئی محدث یا علم الرجال کا محقق یا علم الرجال جو ہے نا یہ جو آپ کی سنت میں جو راوی ہوتے نا ان کی حالات زندگی اور ان کے معاملے میں تمام تحقیقات علماء نے بعض آپ تک کتابیں لکھی ہیں نا اس پہ علم الرجال پر تو کوئی علم الرجال کا محقق ہو وہ اپنی تحقیق کے بل پر تدلیس کا سراغ لگا لے اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ علم الرجال کے بعض محققین ہوتے ہیں وہ بعض روایتوں پر اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں اور ان کے ماننے والے اس تحقیق کو وہ ایک ون این اونلی تحقیق سمجھ کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ بھئی فلا جو ہے محقق نے علم الرجال میں اس کے اوپر یہ رائے پیش کی ہے بھئی دوسرے کہتے ہیں بھئی ہم اس رائے کو نہیں مانتے کیونکہ ہمارے ہاں علمانے اس پر یہ رائے کی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ غلط ہیں وہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ صحیح غلط کے چکر میں یوں پڑ جاتے ہیں کہ ایک شک کی تحقیق ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ سب کی وہی تحقیق ہو سب اسی کنسنسس پر پہنچے تو اسی لیے جو ہے بعض دفعہ یہ فرق آ جاتا ہے کہ بعض لوگ ایک حدیث کو ایک کیٹیگری میں دالتے ہیں اور بعض دوسری کیٹیگری میں دالتے ہیں تو بہرحال جس حدیث میں تدلیس ثابت ہو جائے اسے مسترد کر دیا جاتا ہے اور ایک نقطہ نظر کے مطابق تدلیس کرنے والے شخص کی روایت کی گئی ہر روایت کو مسترد کر دیا جائے گا ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ تدلیس کرنے والا شخص اگر کسی دوسری روایت کو واضح الفاظ میں بیان کرے جیسا کہ حدثنا یا اخبرنا یا سمعتو تو جس سے ثابت ہو کہ میں نے خود سناتوں سے قبول کیا جائے گا لیکن جس روایت کو وہ ذو معنی انداز میں بیان کرے گا اسے مسترد کر دیا جائے گا تو بہرحال یہ تدلیس کی اقسام مدلس کون ہوتا ہے تدلیس کیا ہوتی ہے امید کرنا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی